میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے اگر آپ میں بچنا ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کو ریفارمز آئیں اور آپ بہتر انسان بنیں اور دینے قریب ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف چھے بھائی تین کی قبر کو یاد رکھیں کہ ون ڈی یو ویل ڈائے اور چاہتے ہیں ساتھ ہی آپ کا حساب کتاب شروع ہے دنیا کے اندر آپ کی ہر زیادتی کا ہر نائنصافی کا ہر برائی کا چاہتے ہیں ساتھ حساب اور یہ ہمیں نہیں پتا کل ہم نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا اس بات پہ لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے جب قبر میں ہوترنا تو ہمارا حساب شروع ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے پانچ منٹ ایسی کے بغیر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں پانچ منٹ ایسی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائیں آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے تو وہ چھے بھائی تین کی قبر کے اندر تاہیات نہ ختم ہونے والی زندگی آپ گزار لیں گے اپنے اس کردار کے ساتھ اپنے ان روئیوں کے ساتھ اپنے ان اخلاق کے ساتھ آپ گزار لیں گے چھے بھائی تین کی قبر کے اندر پوری زندگی صحیح بھائی آپ کو کوئی زور سے جگڑ لینا تو آپ کا دم گھٹتا ہے تو قبر نے آپ کو اس طرح دبوچنا ہے کہ آپ کی ایک سائٹ کی ربز دوسری سائٹ کی ربز کے اوپر آ جانی ہے آپ کو کیا اس سے ڈرنے لگتا ہے